راشن کی دکانوں پر پھر صفدائیں بہال ہو گئیں بتا دیں کہ تین دوسیہ کام بند ہرطال کے بعد راشن وطرک کام پر لوٹا ہے اس کے بعد بڑی سنکھا بہدگراہی راشن کی دکانوں پر پہنچے لیکن اسی بیچ سیلزمن کا بیان بھی سامنے آیا ہے اور کہا کہ ابھی مانگوں پر سہمتی نہیں بنی لیکن کام پر ہم لوٹے ہیں ابھی مانگوں کو لے کر وچار کیا جا رہا ہے اور باتچیت کی جا رہی ہے تین دوسیہ کام بند ہرطال کے بعد آج تمام راشن وطرک اپنے کام پر دوبارہ لوٹ چکے اور تین دنوں سے جو لگتار کام بند ہرطال کے چلتے راشن کی دکانیں بند تھیں اور ہرطال ختم ہو چکی آج دیکھیں یہ راشن کی دکان جن پر تین دنوں سے لگتار تالہ بندی تھی آج وہ یہاں پر سب پہنچ چکے ہیں اور یہ دکانیں بھی کھول چکی ہیں کیونکہ ہرطال ختم ہو گئی ہے حالانکہ مانگوں پر فیلحال شاید سہمتی نہیں بن پائی ہے لیکن ہز گرائیوں کو دیکھتے ہوئے ان کی پرشانی کو دیکھتے ہوئے آج سے راشن دکانوں میں سب دائیں دوبارہ سے بہال ہو گئی ہے بھائی آپ سے میں جانا چاہوں گی تین دن سے لگتار آپ لوگو ہرطال پڑتے ہیں تین دن سے دکانیں بند تھیں کیا مانگوں پر کچھ سہمتی بن پائی ہے ابھی تو کچھ پتہ نہیں چلا ہے میڈم تھوڑے ٹائم لے گا پتہ آگیں گی میڈم انوستہ ہوگی ہے ہمارے ساتھ تاریخ ہو رہتا انوستہ ہرطال کے وجہ سے یہ تین دن باد ہوا ہے دستار بلکل دیکھئے آج سے جو دکانیں ہیں وہ یہاں پر کھل چکی ہیں اور یہاں پر نوڑل ادھکاری بھی انوستہ فکر ریجسٹریشن کرنے کے لیے ہو چکے ہیں حالانکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اچھی بات ہے کہ یہاں پر اب ہدگرہی پرشان ہوتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے کیونکہ بڑی سنکھیاں میں جو پانچ کروڑ سے بھی زیادہ ہدگرہی پردیش بر سے ہے وہ پرشان ہوتے ہوئے نظر آ رہے تھے لیکن اب اس پر لگام لگے گا اور آج سے تمام یہ راشن کی دکانیں جو ہے تو برا ان کی سویدائیں بہال ہو گئی ہیں ایمن کھیمچن کے ساتھ امرتانشی جوشی نیوز 24 بھوپال